اتصال سجادت کا کیس نیب لاہور نے مسلم لیگ نون کی رہنمہ رانہ سناؤلہ کو آج طلب کر لیا نیب حکام کی نون لیگ کے رہنمہ کو مطلوبہ ریکارڈ بھی ہمراہ لانے کی ہدایت حمزان شگر ملز کینڈل احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس کی سماعت آج ہوگی گزشتہ سماعت پر عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئیت کر دی تھی انعام غنی اور سی سی پیو کی تائیناتی نون لیگ معاملہ عدالت میں لے گئی ملک احمد خان نے ہائی کورٹ میں درخواست سائے کر دی چیف جسٹس آج سماعت کریں گے کوئی بھی افسر کمفرٹیبل کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا سپیشلی اس سینیورٹی کا افسر ریٹ ٹوینٹی ٹوینٹی وان ٹوینٹی ٹو کا تو اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں کمفرٹیبل نہیں حکومتی رٹ میں کوئی خلل ڈالے گا تو سختی سے نمٹیں گے آئی جی نے دو ٹوک بتا دیا کہا کہ تارک مسود سینیور نہیں بیش میٹھیں شرد دستگیر نے اچھی ٹیم بنائی ہے کسی سے کوئی ایشو نہیں ہے بھارت خطے کام تباہ کرنے پر تل گیا ایلو سی پر پھر بلائش تیال فارنگ بیدوری سیکٹر پر پاک فارج کے چونکی اور شہری عبادی کو نشانہ بنایا حوالدار لیاقت شہید تین شہری شرز زخمی پاک فارج کا دشمن کو مو توڑ جواب پاک فارج نے ایلو سی پر ایک اور بھارپی جاسوس ڈرون مار گرائیا سرندر کرنے کے مولت کا آج آخری روز اسلام آباد ہائی کوٹ آج العزیزیا کیس میں سزا کے خلاف درخواست کی سمات کرے گی سابق وزیراعظم کی سرندر کرنے کے حکم کے خلاف نظر سانی درخواست پر بھی سمات ہوگی لاہور کے علاقے گجرپورا میں خاتون سے زیادتی کیس میں بارہ مشتبہ افراد کو گرفتار کر دیا گیا دو ملزمان نے بچوں کے سامنے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا پیٹرل ختم ہونے پر پرس کا انتظار کرتی خاتون پر صفاق ملزمان نے گاڑی کا شیشہ توڑ کر حملہ کیا ملزمان نے خاتون سے نقلی اور زورات بھی چھین لیے تھے واقعے پر وزیراعلا پنجاب کا نوٹس آئی جی سے رپورٹ طلب کر دی وزیراعظم کے موونے خضوصی شہباز گل کہتے ہیں تحقیقات میں رورل اور اربن تفتیش کی ٹیکنک استعمال کی جا رہی ہے خوجی سی سی ٹی وی اور ڈی این اے کی مدد سے تفتیش جاری ہے